اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیک بندے ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے رب کو راضی کیا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کی رضا ہوتی ہے اسے پورا فرما دیتا ہے جو زبان مبارک سے کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بار آپ کہیں تشریف فرما تھے تو کچھ سوداگر تاجروں کا ایک کافلہ گزرا جن کے پاس اونٹ تھے اور ان کے اوپر انہوں نے شکر لا دی ہوئی تھی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا بھی اس میں کیا ہے انہوں نے اس ڈر سے کہیں یہ ہم سے مانگ نہ لیں کہنا لگے جی اس کے اندر نمک ہے آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم نمک کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا ارشاد فرمایا اور وہ لوگ چلے گئے کافلہ چلا گیا جب انہوں نے جا کے کھولا سامان تو وہ جو شکر تھی وہ سارے کا سارا نمک بن چکا تھا اب غلطی کا احساس ہوا دوڑے میں واپس آئے بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ حضور وہ ہمارا تو شکر تھی اور اس کو آپ نے فرمایا تو وہ نمک ہی ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا شکر تھی تو پھر شکر ہی ہو جائے گی واپس جا کے دیکھا تو وہ بوریاں جو نمک بن چکی تھی وہ دوبارہ سے شکر ہو گئی تو آپ کو گنج شکر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے جو حضرت شیخ عبدالحق محدی سے دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اخبار الخیار کے اندر ذکر فرمائی